اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفتگو چلے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 43 سے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیفا یحکمونکا وعندہم التورات فیہا حکم اللہ سُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور وہ تم سے کیوں کر فیصلہ چاہیں گے حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے اور وہ تم سے کیوں کر فیصلہ چاہیں گے حالانکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے کہ بیعہ مرد اور شوہردار عورت کے زنا کی سزا رجم یعنی سنگسار کرنا ہے کہ توریت میں یہ بات موجود ہے کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو ان کی سزا رجم یعنی سنگسار کرنا ہے تو یہ حکم تو خود توریت کے اندر موجود ہے تو وہ تم سے کیوں کر فیصلہ چاہیں گے قرآن نے اسی کو بیان فرمایا اور وہ تم سے کیوں کر فیصلہ چاہیں گے حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے فیہا حکم اللہ جس میں اللہ کا حکم موجود ہے سُمَّا يَتَوَلَّوْنَا مِنْ بَعْدِ ذَلِكْ بئین ہما اسی سے مو پھیرتے ہیں یعنی جو توریت میں لکھا ہے اس کے باوجود بھی وہ اس سے مو پھیرتے ہیں وہ اس سے مو پھیرتے ہیں باوجودے کے توریت پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی ہے اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ توریت میں رجم کا حکم ہے اس کو نہ ماننا اور آپ کی نبوت کا انکار کرنا آپ کے نبوت کے منکر ہوتے ہوئے آپ سے فیصلہ چاہنا نہایت ہی تعجب کی بات ہے حالانکہ وہ توریت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا توریت پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی ہے اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ توریت میں رجم کا حکم ہے اس کو نہ ماننا اور آپ کے نبوت کا کہ تو منکر ہیں یہ پھر نبوت کا انکار کرنے کے باوجود بھی آپ سے فیصلہ چاہنا نہایت ہی تعجب کی بات ہے یہ تو اس زمانے کی بات ہے توریت پر ایمان رکھنے والوں کی کیا آج کے زمانے میں بھی اسی طرح کے لوگ نہیں پائے جاتے کہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن قرآن کی بعض آیتوں کا انکار بھی کرتے ہیں اسی کو قرآن نے کہا افتؤمنونا ببعض الكتاب و تکفرونا ببعض کیا تم قرآن کے بعد حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو تو یہ ویسے ہی طریقہ ہے جیسے کہ توریت کے ماننے والے توریت پر ایمان رکھنے کا دعویہ بھی کرتے تھے اور اس میں جو حکم نافذ ہے لکھا ہوا ہے اس کا انکار کی بھی کرتے تھے جس کی ایک مثال ہے آیت رجم کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو اس کی سزا رجم ہے یعنی سنگسار کرنا ہے اور تاجب اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ آپ کے نبوت کے منکر بھی ہیں اور آپ سے فیصلہ بھی چاہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے سمہ اتولونا من بعد ذالک بئی ہما اسی سے مو پھیرتے ہیں وما اولائکا بالمؤمنین اور وہ ایمان لانے والے نہیں وما اولائکا بالمؤمنین اور وہ ایمان لانے والے نہیں اس آیت کریمہ کو غور سے سنیں اور خود اپنے نتیجے اپنے ذہن سے اخذ کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ